نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم رب اشرح لیصدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقہ قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یارب العالمین ناظر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة المعارج کا مطالع کرنے دور تجمع قرآن کا سسلہ جاری ہے سورة المعارج کی آیت 36 سے مطالع شروع کریں گے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما للذین کفر قبلہ کا محتعین تو کافروں کو کیا ہوا اے نبی علیہ السلام کہ وہ آپ کی طرف دھوڑتے آ رہے ہیں عنی الیمین وعنی الشمار عزیم دائیں سے اور بائیں سے گرو در گرو یعنی مخالفت شدید کر رہے ہیں کیا ان میں سے ہر کوئی توقع رکھتا ہے کہ وہ نعمت وارے باغات میں داخل کیا جائے گا کل لا ہرگز نہیں بے شک ہم نے انہیں جس چیز سے پیدا کیا وہ اسے جانتے ہیں ان کو اپنی حقیقت کا پتہ ہے پس میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں بے شک ہم اس بات پر قادر ہیں بہت سارے مشرق بہت سارے مغرب ہر دن سورج کے نکلنے اور غروب کا مقام اور وقت مختلف ہوتا ہے اس اعتبار سے بہت سے مشرق اور بہت سے مغرب ہمارے سورج کو جس کو ہم دیکھتے ہیں بن سکتے ہیں کس بات پر اللہ تعالی قادر کہ ہم بدل دیں بہتر ان سے اور ہم عاجز کیے جانے والے نہیں پس انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ بہودگیوں میں پڑے رہیں اور کھیلے کودے یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے جس دن وہ قبروں سے جلدی جلدی اس طرح نکلیں گے گویا کہ وہ نشانے کی طرف لپک رہے ہیں ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی ان پر دلت چھا رہی ہوگی یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یہ آخرت کا مستقل بیان اگلی سورہ سورہ نوح ہے نام سے ظاہر ہے نوح علیہ السلام کی عظیم داستان دعوت کے حوالے سے اور پھر ان کی فریاد جو انہوں نے اللہ کے حضور رکھی اس کا بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو اس سے قبل درائیے کہ ان لوگوں پر دردناک عذاب آ جائے انہوں نے فرمایا میری قوم بے شک میں تمہارے لئے صاف صاف واضح درانے والا ہوں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو اللہ بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہ اور وقت مقررہ تک تمہیں محلت دے گا موت تک امن اجر اللہ اذا جاء لا یوخر بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جائے تو وہ ٹلے گا نہیں لو کم تم تعالیمون کاش کہ تم جانتے ساڑھے نو سو برس تک استقامت کے ساتھ دعوت کی سرہ دی اس کا تذکرہ ارز کی کہ اے میرے رب بے شک میں نے اپنے قوم کو دن رات بلایا فلم یزیدہم دعائی اللہ فرارا تو میرے بلانے نے ان میں اضافہ نہ کیا سوائے بھاگ جانے کے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَالُ أَصَابِعَهُمْ فِي آدھانِهِمْ اور بے شک جب بھی میں نے انہیں بلائے کہ اللہ تو انہیں بخش دے انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونسنی وَاسْتَغَشَوْثِيَابُ وَاسْتَقْبَرُ اُسْتِقْبَارَ اور انہوں نے اپنے اوپر کپلے لپیٹ لیے اور وہ اڑ گئے اور انہیں نے بڑا تکبر کیا ساڑھے نو سو برس کی داستان ہے اللہ اکبر ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارَ پھر بے شک میں نے انہیں باواز بلند بلایا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاسْتَرَرْتُ لَهُمْ اسْرَارَ پھر بے شک میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا انہیں پوشیدہ طور پر انہیں ایک ایک پاس جا جا کر بھی سمجھایا اور کیا کہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ پس میں نے اسے کہا کہ استغفرُ رَبَّكُمْ اپنے رقصے بخشش مانگو استغفار کی دنیا بھی برکاست سنیے گا اِمْنَهُ كَانَ غَفَّارَ بے شک واللہ بہت بخشنی والا ہے يُرْسَلِ السَّمَاعَ عَلَيْكُمْ اِذْرَارَ وَاسْمَانْ سے تم پر مسلسل بارش برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِيُونَ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَمْنَاتِيُونَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَ اور تمہیں مالوں اور بیٹوں سے مدد دے گا اور تمہارے لئے باغات اور نہرے جاری فرما دے گا اللہ اکبر یہ استغفار یہ قرآنی وظیفہ آ گیا پہلے تخوہ کا وظیفہ تھا سورہ طلاق میں باستغفار کا وظیفہ سورہ نو میں آ گیا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَوْرَ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے لئے کسی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے اللہ اکبر بوس ہو تو اس کو عظمت دی جاتی ہے بڑا ہو تو اس کی قدر کی جاتی ہے لیڈر ہو تو اس کے آگے پیچھے ہو جاتے ارے بھائی اللہ کا اعتقاد اللہ کی عظمت کا بھی اعتراف اور اعتقاد ہے کہ نہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَوْرَ تمہیں کیا ہوا تم اللہ کے لئے کسی وقادین عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتْوَارَ اور اللہ نے تمہیں کئی مختلف مراحل سے گزار کر بنایا اللہ نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور اللہ نے ان میں چاند کو ایک نور بنا دیا اور اس نے سورت کو چراغ یعنی روشن چراغ کے معنی روشن بنا دیا وَاللہُ اَمْبَتَكُمْ اِنِ الْأَرْضِ نَبَاتَ اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی طرح خوب نشونما دے کر بنایا سبحان اللہ مٹی سے بنایا گیا خوب نشونما اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ثم یعیدکم فیہا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجَ پھر وہ تمہیں اس میں لوٹ آئے گا اور تمہیں دوبارہ اس سے نکالے گا وَاللہُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاتَا اور اللہ نے تمہارے نے زمین کو فرش بنایا لِتَسْلُكُمْ مِنْهَا سُبُولًا فِجَاجَا تاکہ تم چلو پھرو اس کے کشادہ راستوں میں کس قدر اللہ کی نعمت قوم نہیں مانی اب دکھے دل کی پکار سنیے قَالَ نُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَّونِ وَاتَّبَعُوا مَلَّمْ يَزِيدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا نُوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس کی پیروی کی جس کو اس کے مال اور اولاد نے خسارے کے سوا کچھ اضافہ نہ دیا وَمَكَرُوا مَكْرَمْ كُبْبَارَا اور انہوں نے بڑی بڑی چالے چنی وَقَالُوا اور ان لوگوں نے کہا لَا تَذَرُنَّ آلِحَتَكُمْ ارے اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّوْا وَلَا سُوَاعُونَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرَ اور مت چھوڑنا وَدْ اَسْتُوَعَ وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ اور نَصْرَ یہ بتوں کے نام تھے ماضی کی کچھ نیک حسنیاں تھی بعد میں شیطان ان کے دل میں ایک بار ڈالی بت پرستی پر ان کو لگایا ان بتوں کے ناموں کا ذکر یہاں پر ہوا وَقَدْ أَذَلُّ كَثِيرًا اور انہوں نے بہثوں کو گمرہ کیا وَلَا تَذِدِ ظَالِمِينَ إِلَّا ظَلَالَ وَأَلَى ظَالِمُونَ ان کو گمرہی کی سوا کچھ اور اضافہ مد دیں یہ دکھے دل کی پکار سنیئے مِمَّا خَطِعَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَاغا ان میں سے اپنی خطاؤں کے سبب وہ لوگ غرق کیے گئے پھر وہ آگ میں داخل کیے گئے طوفان آیا غرق ہوئے آگ میں داخل کیے گئے یہ عذابِ قبر یہ عذابِ برزخ کی طرح بھی اشارہ فَلَمْ يَجِدُ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنصَارَ تو انہوں نے اپنے لئے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پایا وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَ اور نُوح علیہ السلام نے عرض کی اے میر رب تو زمین پر کافروں میں سے کوئی ایک بسنے والا مت چھوڑ اِنَّكَ اِمْتَظَرْهُمْ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا وَبَدْكَار نَاشُكْرِ اولاد کے سوا کچھ جنم نہیں دیں گے اس سطح پر یہ قوم آگئی یہ دکھے دل کی پکار نوح علیہ السلام کی اس کے بعد یہ قوم نافرمان قوم بٹائے گئے کشتی میں ایمان والے نوح علیہ السلام محفوظ رکھے گئے اے مردہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو میرے گھر میں ایمان لاکر داخل ہوا اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بھی بخش دے گھر والوں کے تعلق سے بڑی پیاری دو اور سارے ایمان والوں کے لیے بھی وَلَا تَزِدِيُّ وَالِمِينَ إِلَّا تَبَارَ الظَّالِمُونَ کو حلاکت کی سوا اے اللہ کچھ بھی اضافہ نہ فرماؤ اس کے بعد سورة الجن نام سے ہی ظاہر ہے جنات وہ مشرک تھے ایمان لے آئے تھے توحید پر کاربند ہو گئے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور مشرکین مکہ کا ذکر بھی آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ سْتَمَعَنَا فَرُ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَاجَبًا آپ فرمائی نبی علیہ السلام مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا یعنی بہت امدہ بہت ہی پیارا وَأَنَّهُ تَعَالَ جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَدَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا اور یہ کہ ہمارے رب کی شان تو بہت بلندر ہے اس نے نہیں بنایا کسی کو اپنی اولاد نہ کسی کو اپنی بیوی نہ اولاد یعنی مشرکین کے شرکی نفی اب یہ جو توحید پر آگئے وہ کر رہے جنات وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ صَفِيهُنَ عَلَى اللَّهِ شَطَاتًا اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف لوگ اللہ پر بڑھا چڑھا کر باتیں کہتے تھے وَأَنَّا ظَنَمْنَا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَى اللَّهِ كَذِبَةً اور ہم نے تو گمان کیا تھا کہ انسان اور جنات ہرگس اللہ کی شان میں کوئی جھوٹ نہیں کہیں گے میں اور اضافہ کر دیا میں مشرقین جاتے کسی سفر میں وادی میں پناہ لیتے کہتے اس وادی کے جن کی پناہ لیتے وہ جن بھی پھول کر کپہ ہو جاتا ہوگا یہ جنات کی زبانی جو بات ہوئی وہ قرآن نقل کر رہا ہے یہ جنات جو توحید پر آگئے وَأَنَّهُمْ ذَنُّكَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَاثَ اللَّهُ آحَدَا اور انہوں نے گمان کیا جیسے تم نے گمان کیا کہ ہرگز اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا یہ تم سے مراد مشرقین مکہ وَأَنَّا لَمَسْنَا سَمَا فَوَجَدْنَا هَا مُرِيَدْ حَرَسَمْ شَدیدًا وَشُحُوبَا جندات کہتے ہیں اور ہم نے جب آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے اسے سخت پہرے داروں اور شولوں سے بھرا ہوا پایا حفاظت ہو رہی ہے وَأَنَّا كُمْنَا نَقْعُدْ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِسْسَمْعُ اور یہ کہ ہم اس کے تھکانوں میں سننے کے لئے بیٹھا کرتے تھے فَمَيَسْنَعِي الْآَنَ يَجِلَّهُ شِحَابَرْ وَسَدَا پس اب جو سننا چاہتا ہے وہ اپنے لئے گھات لگائے ہوا شولہ پاتا ہے برا ستارے مارے جاتے ہیں ان کو اگر سنگر لینا چاہے تو وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشْحَدٌ اُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ اَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشْحَدًا اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ جو زمین میں ہیں آیا ان کے ساتھ کسی برے معاملے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان سے اللہ تعالی نے کوئی ہدایت کا ارادہ فرمایا ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِق اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیکوکار ہیں اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ یعنی برے راستے پر بھی ہیں وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْحُدَى آمَنَّا بِهِ اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے فَمَنْ يُؤْمِ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسَوْ وَلَا رَحَقَا تو جو اپنے رب پر ایمان لائے نہ اسے کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ کسی ظلم کا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْنِمُونَ وَمِنَّا الْقَوْسِتُونَ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور ہم میں سے کچھ گنہگار ہیں فَمَنْ أَسْنَمَ فَأَوْلَائِكَ تَحَرَّ وَرَشَدَا پر جو اسلام لایا تو وہی ہے جس نے بھلائی کا ارادہ کر لیا وَأَمَّا الْقَوْسِتُونَ فَكَامْ لِجَهَنَّمَ حَطَوْبًا اور رہے گناہگار تو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے اللہ اکبر کبھی اللہ ہدھ ہدھ سے ہمیں توحید سکھاتا ہے کبھی اللہ تعالی جننا سے سکھاتا ہے کبھی جادوگروں سے عبرت دلاتا ہے دیکھو ایک ہی طفعہ ایمان قبول ایک ہدایت سنیں ایمان لے آئے ٹھیک ہے جی بہت بڑا عبرت کا سامان سامنے آ رہا ہے اللہ ہمیں سیکھنے اور یقین کرنے میں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے مشرقین کے تعلق سے بیان آ رہا ہے مشرقین مکہ وَأَلَّا وِسْتَقَامُ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمَّا الْغَدَقَا اور اگر وہ قائم رہتے سیدھی راہ پر تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی پلاتے قہد آ گیا تھا مشرقین مکہ پر اللہ کہتا ہے بارش بھی برساتے اگر یہ توحید پر آئے لِنَفْتِنَهُمْ فِي تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُخُ عَذَابًا سَعَادًا اور جو اپنے رب کی یاست سے اعراس کرے گا وہ اللہ اسے سر عذاب میں داخل کرے گا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَاللَّهِ آحَادًا اور یہ کہ مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں تو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرنا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُ يَكُونُنَ عَلِهِ لِبَادًا اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا ایک بندہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو قریب تھا کہ یہ لوگ ان پر حجوم کر کے آ جاتے یعنی نبی پاک علیہ السلام کا بھی مکہ مکرمہ میں بہت اللہ شریف کے پاس نماز عدا کرتے تو مشیقین آ کر معاد اللہ بدکلامی کرتے اور کبھی آپ کے خلاف اقدام کرتے اس بات کی طرف بھی اشارہ مگر اللہ نے رسول پاک علیہ السلام کی حفاظت فرمائی قُلْ اِنَّمَا اَدْعُو رَبِّي وَلَا اُشْرِكُ بِهِ آَحَادًا آپ فرما دیجئے میں صرف اپنے حفاظت کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا قُلْ اِنِّي لَا اَمْلِكُ لَكُمْ دَرًّا وَلَا رَشْدًا اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے میں تمہارے لئے اختیار نہیں رکھتا کسی نقصان کا اور نہ کسی بھلائی کا قُلْ اختیار تو اللہ کا قُلْ اِنِّي لَا يُجِیرَنِ مِنَ اللَّهِ آحَادٌ آپ فرما دیجئے بے شک مجھے ہرگز پناہ نہیں دے گا اللہ کے سامنے کوئی بھی وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِ مُلْتَحَدًا اور میں اس کے سوا کہیں اور جائے پناہ بھی نہیں پاؤں گا یہ حضور کی عاجزی صلی اللہ علیہ وسلم حضور تو ہر آن اللہ کی وحی کی تعلیم کے مطابق عمل کر رہے بیان کر رہے اور حضور اللہ کے نگرانی میں یہ ہمیں بھی سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ اصل پناہ ہے فرمایا کہ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِ مُلْتَحَدًا اور میں اس کی سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پاؤں گا اِلَّا بَلَا غَم مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ مگر یہ کہ میرا کام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حکم اور پیغام کا پہنچا دینا یہ میری ذمہ دار یہ کام کروں تو میں اللہ تعالی کی پناہ میں آسکتا ہوں آج ہمیں بھی سبجنا چاہئے ختمِ نبوت کے بعد حضور علیہ السلام کے بحاف اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کے پیغام کو پہنچانا اللہ کی تعلیم کو انسانی تک پہنچانا ان کے سامنے نمونہ پیش کرنا یہ ہماری ذمہ دار یہ کام کریں گے تو اللہ تعالی کی پناہ ہمیں مل سکے گی وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَوْرِدِينَ فِيهَا أَبَدَا اور جو نافرمانی کرے گا اللہ تعالی کی اور اس کے رسول علیہ السلام کی تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے معفوظ فرماؤ حَتَّى اِذَا رَأُوا مَا يُعَادُونَ فَسَيَعَلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرَوْ مَا أَقَلُّ عَدَدَا یہاں تک جب وہ دیکھیں گے جو نے وعدہ دیا جاتا ہے تو انقریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور تنین ہے اور تعداد میں کم تر ہے اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں نہیں جانتا آیا قریب ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا اس کے لیے میرے رب نے کوئی مدد مقرر فرما دی ہے کہ اس کو مؤخر کرنا ہے عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْحِرُ عَلَىٰ غَيْبِ آَحَدَا واللہ غیب کا جاننے والا ہے اپنے غیب پر کسی کو متلع نہیں کرتا ہاں سوائے اس کے جس کو پسند فرماتا ہے رسولوں میں سے اللہ وہ خبریں ان کو عطا فرماتا ہے فَإِمْنَهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَاسْسَدًا تو بے شک اللہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ فرشتوں کو چلا دیتا ہے لِيَعْلَمَ تاکِ اللہ ظاہر فرما دے انقد ابلغوا وِسَالَاتِ رَبِّهِمْ کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیئے وحی کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور پیغمبر بھی اللہ کی نگرانی میں ہوتے اور کل پیغمبر بھی کہہ دیں گے اللہ کے سامنے اللہ ہم نے تو پہنچا دیا وَأَحَاتَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَا كُلَّ شَئِنْ عَدَدًا اور اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے جو کچھ ان کے پاس ہیں اور ہر شہ کو اللہ نے گن کر شمار کر رکھا ہے اللہ کا علم علمیں کامل ہیں اس کے بعد صورت المزمل ہے مشہور نام نبی پاک علیہ السلام کا بھی مزمل اور صورت کا نام المزمل اور اس کے ابتدا میں جو آیات آئیں ہیں یہ پہلی دس آیات ہیں جو اول اول نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوئیں اللہ تعالیٰ سے تعلق کے مضبوطی قرب الہی کا راستہ بتائے گیا وحی کے تعلق سے دعوت دین کے تعلق سے عظیم ذمہ داری آ رہی ہے اس کو انجام دینے کے لیے تحجد کا اعتمام ترتیز قرآن کی تلاوت یہ بیان بھی ہے اور پھر قیام اللہ تحجد کے طرف پھر اشارہ کیا گیا اس صورت کے آخر میں بھی اور اللہ سبحان و تعالی نے مجرمین کا تذکرہ بھی ان کے انجام کے اعتبار سے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل اے کپڑوں میں لپٹ کر سونے والے صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مشہور واقعہ پہلی وحی کا نزول ہوا حضور تشریف لا امہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا زملونی مجھے اڑا دو دس سرونی مجھے اڑا دو وہ چادہ لپیل کا سورہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ پکار رہا ہے قم اللیلہ اللہ قلیلہ رات میں قیام کریں مگر کچھ کم نصفہ آدھی رات اب ان قس منہ قلیلہ یا اس میں سے تھوڑا کم کر لیں وہ ایک تہائی اوزد علی یا اس سے کچھ زائد کر لیں دو تہائی ورتلن قرآن ترتیلہ اور ترتیج سے قرآن کی تلاوت کیجئے ٹھے 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 کر قیام اللہ تحجد کے نماز کی طرف اشارہ کم از کم ایک تہائی حضور کا قیام ہوتا اس صورت کے آخر میں بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ اور باقی جو اللہ سہولت عطا فرما یہ ذکر بھی بعد میں ہوگا کرنا کیا ہے قیام اللہ علیہ وسلم تحجد کے نماز میں ترتیج سے ٹھے ٹھے کر قرآن کی تلاوت کی جائے اس سے ایمان کی تابیاری ہوگی اور قوت میں لے گی دعوت دین کے عمل کو انجام دینے کے لیے امنا صلو اللہ علیہ قولا ثقیلا بے شک اے نبی علیہ السلام ہم انقریب آپ پر ایک بڑا بھاری کلام ڈالیں گے اس سے ایک مراد قرآن کا نزول بھی ہے اور اس سے ایک اہم مراد قرآن کی تبلیغ کا فریضہ بڑا بھاری معاملہ امنا ناشیت اللیلی اشدوت او اقو مقیلا بے شک رات کا اٹھنا یہ نفس کو قابو کرنے والا ہے اور زیادہ درست ہے الفاظ کے تلفظ کے اعتبار سے بھی ڈیریک کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے سیلف ڈسپلن کی عادت ہوگی اور بندہ اور غربانی دینے کے قابل ہوگا امنا لکا فیمنا حالی سبحم طویلہ بے شک آپ کے لئے دن میں تو طویل شغل ہیں حضور کا دن میں کیا مشغلہ تھا کیا مصروفیت تھی دعوت دین کا عمل لیکن اب رات کو اللہ کے حضور اللہ سے لوڑا گائیے وَدْقُلِ اسْمُ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلَ اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے الگ ہو کر اس اللہ کی طرف یخصو ہو جائیے کتنے سے مراد دنیا چھوڑنا نہیں توجہ سب سے بڑھ کر کس کی طرف رہے اللہ سبحانو تعالی کی طرف رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَا فَاتَّخِذُ وَكِيلَ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پس آپ اسی کو کارساز بنائیے حضور سے خطاب کر کے امت کو رہنمائی عطا کی جارہی ہے دعوت دین کا فریضہ آج امت نے ادا کرنا ہے ترتیل کے ساتھ ٹھے ٹھے کا قرآن سمجھ سمجھ کا توجہ کے ساتھ قیام اللہیل کا معاملہ اللہ پر توقل اللہ ہی کی طرف یخصو ہو جانا اس سب کی تعلیم وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اس وقت صبر کیجئے وَحَجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اور خصورت انداز ان سے کنارہ کشی اختیار کر دیجئے یہ دعوت دین کے تعلق سے کہ سبر ہے استقامت ہے برائی یا جواب بھلائی سے دینا ہے اب بتایا جا رہا ہے مجرمین کے بارے میں وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُلِ النَّعْمَتِ وَمَا هِلْهُمْ قَلِيلًا اور مجھے اور جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کو چھوڑ دیجئے اور ان کو تھوڑی محلت دیں اللہ فرما رہا ہے میں خود ان سے نمٹ لوں گا ان کو دیکھ لوں گا بے شک ہمارے ہاں عذاب و دہکتی آگ ہے اللہ اکبر وَتَعَامًا ذَا غُصَّتِ وَعَذَابًا عَلِيمًا اور کھانا ہے گلے میں اٹک جانے والا اور عذاب درد ناغ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِنًا جسے زمین اور پہاڑ کافیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کی تودے ہو جائیں گے اللہ اکبر اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاہِدًا عَلَيْكُمْ بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم پر گواہی دینے والے کے رسول ہیں کَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَونَ رَسُولًا جیسے فیرون کی طرف ایک رسول کو بنا کر بھیجا رسول بنا کر ہم نے بھیجا یعنی موسیٰ ریسلام فَعَصَا فِرْعَونُ رَسُولًا فَسْفِرَونَ نے رسول کا کہا نامانا فَآخَذَنَاهُ أَخْذَوْا وَبِيلَا تو ہم نے اسے یعنی فیرون کو بڑے وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا عبرت دلائے جاری مشکین مکہ کو فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَن يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبَا اور اگر تم نے کفر کیا تو اس دن کیسے بچ ہوگے جو بچوں کو بڑا کر دے گا اللہ اکبر ایسی ہولناکی کہ اگر ایک بچہ ہوگا تو وہ بڑا ہو جائے گا اس ہولناکی کو دیکھ کر اس قدر شدید کیفیت ہوگی قیامت کے دن أَسَّمَا أُمُن فَطِرُمْ بِ اس سے آسمان پھڑ جائے گا كَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے اِمْنَ هَذِهِ تَذْكِرَ یہ قرآن تو بے شک ایک نصیت ہے فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے اللہ ہمیں سرادِ مستقیم کی مزید ہدایت عطا فرمائے اگلا رکوع ہے اس کے بارے میں ایک راہ ہے کہ یہ مدنی دور میں نازل ہوا اور اگلا رکوع ایک ہی آیت پر مشتمل ہے سبحان اللہ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کبھی آپ دو تہائی رات کے قریب قیام کرتے ہیں اور کبھی آدھی رات قیام کرتے ہیں اور کبھی رات کا ایک تہائی حصہ وَطَوْئِفَتُ مِنَ الَّذِينَ مَعَقُ اور وہ جو آپ کے ساتھی ان میں سے جماعت بھی رات کا قیام کرتی ہے بَاللَّهُ يُقَدِّرُ لَيْلَ وَالنَّهَارُ اور اللہ تعالی رات دن کا اندازہ مقرر فرماتا ہے عَلِيمَ أَلَّمْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَوْ مَا تَيَسْرَ مِنَ الْقُرْآنِ اللہ کے علم تھا کہ اے لوگو تم نباہ نہ سکوگے اس کو تو اللہ نے تم پر عنایت فرمائی بس قرآن میں سے جس قدر آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو پہلے تحجیت فرس ہی اب امت کے لئے نفل قرار دے نہیں گئی عَلِيمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَ اللہ کے علم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے وَآخَرُونَ يَدْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ اَكُسْ زمین میں مہنت سفر کریں گے یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل میں سے تلاش کرتے ہوں گے یہ روزی کا معنی یہ بھی حلال ہے یہ بھی بڑا فریضہ اللہ نے تخفیف کر دی تحجیت میں اللہ اکبر وَآخَرُونَ يُقْوَانْتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقْوَانْتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكُشْ دُوسرِ اللَّهِ اللہ تعالی کے رحمے مقتال کرتے ہوں گے فَقْرَوْ مَا تَيَسْرَ مِنْ پس اس میں سے جس قدر ہو سکے تم پڑھ لیا کرو جو سہولتو ادا کرلو رمزان شریف میں تو آسان اللہ اس کے بعد بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے چند رکھتے ہی بندہ چند رکھتے ہی مگر بندہ کوشش کرے تحجد کی اس سے بڑا عجر بھی ہیں اور اس سے بڑا مقام بھی اللہ تعالی عطا فرماتا ہے وَآقِيمُ السَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَآقِرِدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور تم نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور اللہ تعالی کو قرد حسن دو وہ مال جو اللہ کے قلمے کی سر بلندی کے لئے خرچ و قرد حسن اور حلال میں سے ہو اور حسن نیت کے ساتھ وَمَا تُقَدِّمُ لِي أَنَفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْنُ وَأَعْضَمَ أَجْرًا اور کوئی نیکی جو تم اپنے لئے آگے بھیجوگے اسے اللہ کے ہاں بہتر اور عجر میں عظیم تر پاؤگے وہ محفوظ بھی ہے عجر بڑھا کر اللہ عطا فرمائے گا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ اور اللہ تعالی سے بخشش مانگو اِمْنَ اللَّهَ غَفُورُ وَحِيمُ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے سورة المضمبل کے بعد سورة المدثر اس کی بھی ابتدائی چند آیات سات آیات تقریباً وہ نبی اکرم علیہ السلام پہ پہلی وحی تھی اور آپ کے مشن کا اس میں بیان ہے ساتھ ساتھ مجرمین کے انجام کا بھی تذکرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدثر اے کپڑے میں لپٹ کر سونے والے صلی اللہ علیہ وسلم کم فاندر کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے اللہ کے عذاب سے اور تیس برس حضور کھڑے رہے اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے اور ڈراتے رہے اللہ کے عذاب سے وَرَبَّكَ فَقَبِّر اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے اللہ اکبر کہنے کا ترجمہ فقط ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے یہ کافی نہیں اللہ کی بڑائی کا بول بالا کیا جائے اور رب کی زمین پر اس کی نظام کو قائم کیا جائے یہ حضور کا انقلابی مشن تو انذار کرنا ڈرانا اور تکبیر رب رب کی زمین پر اس کی بڑائی کا نفاث یہ حضور علیہ السلام کا بڑا قیمتی مشن وَثِيَابَكَ فَطَوْحِر اور اپنے پکڑوں کو پاک رکھئے صفائی پر کتنا ہمارا دین زور دیتا ہے اس انقلابی مشن کے ساتھ ذکر آیا صفائی ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی عقائد کی بھی اور عامال کی بھی اور نظام کی سطح پر بھی وَرُجْزَ فَحْجُر اور ہر طرح کی ناپاکی سے دور رہیے وَلَا تَمْنُمْ تَسْتَكْثِر اور فَيَّازَانَ طور پر احسان کیجئے اور خوب خرش کیجئے وَلِرَبِّكَ فَصْبِر اور اپنے رب کی رضا کے لئے صبر کیجئے فَإِذَا نُقِلَ فِي النَّاقُور اب قیامت کا بیان پھر جب سور پھوکا جائے گا فَذَلِكَ يَوْمَ اِذِي يَوْمٌ عَسِير وہ دن ہوگا بڑا دشوار دن عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِير کافروں پر آسان نہیں ہوگا ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِينَا بس آپ مجھے اور اسے چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلہ پیدا کیا ایک راہے ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہو رہا ہے مفسرین کے راہے ہیں وَجَعَلْتُ لَهُ مَعْلَ مَمْدُودَ اور میں نے اسے مال بہت دیا وَبَنِينَ شُهُودَ اور حاضر رہنے والے بیٹے بھی دیئے وَمَا حَدْتُ لَهُ تَمْحِيدَ اور میں نے اسے ہر طرح کا سامان محیع کیا ثُمَّ يَتْمَعُ أَنْعَزِيب پھر وہ لالش کرتا ہے کہ اور زیادہ میں دوں اس کو کل لا ہرگز نہیں اِنَّهُ كَانَ لِي آیَاتِنَ عَنِيدَ بے شک وہ ہماری آیات کا مخالف ہے سَأُرْحِقُهُ السَّعُودَ اب اسے میں اللہ فرما دے اب اسے بڑی چڑھائی چڑھواؤں گا یعنی شدید مشقت میں اس کو مقتلع کروں گا اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّر بے شک اس نے سوچا اور ایک اندازہ کیا فَقُتِلَ كَيْفَ قَبْدَر پس وہ مارا جائے کیسے اس نے اندازہ مقرر کیا ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَبْدَر پھر وہ مارا جائے اس نے کیسا اندازہ لگایا اس نے کچھ حق قبول کیا کچھ مال وغیرہ بھی خرچ کیا مگر سردارہ نے قریش نے اس پر پریشر ڈالا یہ پیچھے ہٹ گیا ثُمَّ نَدَرَ پھر اس نے دیکھا ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ پھر اس نے تیوری چڑھائی اور مو بگاڑ لیا ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَر پھر اس نے پیٹ پھیڑ لی اور اسے تکبر کیا فَقَوْلَ اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرُ وِيُعْثَر تو اسے کہا یہ تصرف ایک جادو ہے جو پشل لوگوں سے نقل چلا آیا یہ کہہ کر معاذ اللہ اس نے انکار کر ڈالا اِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ بَشَر یہ تو صرف ایک انسان کا کلام ہے اس لیے ہی سقر انقریب اللہ فرماتا ہے میں اسے سقر میں ڈالوں گا یعنی بھڑکتی دی آگ جہنم کی اللہ تعالی اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آئیے ہم دعا پر محفل کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ آل محمد وبارک والسلیم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم وتبع علینا انکا انتا التواب الرحیم اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحما اللہم ذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النهار واجعله لنا حجتا يا رب العالمين اے اللہم سب کی مغفرت فرمائے ہمارے ماں باپ کی ہمارے خروالوں کی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اے اللہ تیرے فضل سے قرآن کے بیان کا سسنہ شروع ہوا اے اللہ اپنے فضل سے اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ اللہ پائے تکمیل تک پہنچا دے اے اللہ ہماری ساری نیک و جائز حاجات کو قبول فرمائے اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے اے اللہ یہ مبارک راتیں مبارک ساتھ ہیں اللہ ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرمائے اللہ جتنی ہماری جائز حاجات ہیں اللہ قبول فرمائے اللہ ہمیں شر سے ہر شر سے فطرے سے محفوظ رکھ اللہ ہر وبا سے بیمادی سے محفوظ رکھ اللہ کل عالم کو امن سلامتی عافیت عطا فرمائے اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائے اللہ بیماروں کو شفاہ کل لی عطا فرمائے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت و نسرت و غلب عطا فرمائے اللہ دنیا بھر کے مزدو مسلمان بھائیوں بہنوں کی مدد فرمائے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرمائے اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے اللہ بری موت سے بچا اللہ برے خاتمے سے بچا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے اللہ روز قیامت نبی پاک علیہ السلام کی شفاہت نصیب فرمائے اللہ جنت الفردوس ان کا مبارک پڑوس عطا فرمائے اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے اللہ اپنی رضا عطا فرمائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے مسلل اللہ علی نبی کریم وعلا آدھے و اصحابہ اجمعین آمین برحمتی کے